سب سے پہلا ہمارا ایڈیم جس طرح اردو میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوہا گرم ہو تب ہی چوٹ لگانا یا بروقت درست فیصلہ کر کے عمل درامت کرنا موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھانا تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اب اردو میں جس کا سینٹنس ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ انہوں نے رجحان کو دیکھتے ہوئے اپنی نئی پروڈک مارکٹ میں مطارف کروا کے بروقت اور درست فیصلہ کیا یعنی ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی نئی پروڈک مارکٹ میں انٹروڈیوز کروای جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بلکل صحیح وقت اور درست فیصلہ کیا تو اسی سینٹنس کو ہم انگلیش میں اس طرح کہہ سکتے ہیں they decided to strike while the iron was hot and launch their product during the peak season they decided to strike while the iron was hot and launch their product during the peak season یعنی iron was hot یعنی بروقت اور درست فیصلہ کیا انہوں نے ہمارا نیکس ایڈیم بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کی اردو بھی بڑے وجہ کی ہے جیسے چھوٹے دیلو دماغ کے لوگ بات بات پر جھگڑا کرنے والے لوگ جسے ہم پنجابی میں چھوٹا پانڈا کہہ رہے ہوتے ہیں چھوٹے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی انگلیش کیا ہے اس کی انگلیش ہے a little pot is soon hot a little pot is soon hot جیسے سینٹنس ہے اس لڑکی سے سمل کر بات کرنا یہ دیلو دماغ کی چھوٹی ہے اور بات بات پر جھگڑا کھڑا کر دیتی ہے watch out when you deal with her she gets angry over the smallest things a little pot is soon hot she gets angry over the smallest things a little pot is soon hot ہمارے 3 idioms کا جو last idiom ہے وہ بھی کچھ کم interesting نہیں ہے جو کہ ہے کولو کا بیل کولو کا بیل اور اسے انگلیش میں کہتے ہیں to work like a galley slave to work like a galley slave تو سینڈریلا کی سٹوری تو یاد ہوگی سب کو کہ اس کی سٹیپ مدر کیا کرتی تھی اسے سارا سارا دن کام کراتی رہتی تھی نا تو اسے اردو میں تو یوں کہیں گے کہ سینڈریلا کی سو تیلی ماں اسے ہر وقت کولو کے بیل کی طرح کام کراتی رہتی اور انگلیش سینڈنسز کا بنے گا سینڈریلا's step mom always made her work like a galley slave galley slave کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو کشتیاں یا شپس چلا کرتے تھے تو وہ ہاتھوں کے چپووں کی مدد سے اور کی مدد سے چلتے تھے تو ان کے لیے غلام یا سلیوز رکھے جاتے تھے جو وہ چپو چلاتے تھے اور اس طرح سے کشتیاں جو ہیں وہ پانی میں یا شپس جو ہیں وہ پانی میں تیرتے تھے پانی کی سطح پر وہ سفر کرتے تھے تو آئی ہوپ آج کا یہ چھوٹا سا جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو اچھا بھی لگا ہوگا اور یوسفل بھی رہا ہوگا تو اگر اچھا لگا ہے تو پلیز اس لائک کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے فیڈبیک کومنٹس میں ضرور لگ کر بھیجئے گا کہ اگر آپ کسی قسم کی امپرویمنٹ چاہتے ہیں یا کسی قسم کے کوئی سوال آپ لوگ ہیں جو انگلیش لرننگ سے مطالق پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا all the best wishes for your success have a great day